آپ کو پتا ہے نا ہاں پر وہ جو سوسائٹی ہے کیا بات ہے میں تو کہوں گا ایسی سوسائٹیاں اگر ہر گاؤں میں ہو جائیں ہر گاؤں ہرا بھرا ہو جائیں تو میں تو کہنا چاہوں گا آن لین ہمیں لاکھوں لوگ سنتے ہیں بھئی بینے وال والوں سے کچھ سیکھو گرین ویل فیر سوسائٹی کے نام سے تعلیاں ہو جائیں پر پہلے بینے وال کے نام سے تعلیاں لگا یہ سوسائٹیاں تب ہی کامیاب ہوتی ہیں جب وہ گاؤں والے اچھے ہوتے ہیں گاؤں والے اچھ ساتھ نہیں دیں گے کون کامیاب ہوگا بھئی آپ لوگ ساتھ دیتے ہیں اور مجھے پتہ لگا کہ جنم دن پر پودھا بھی لگواتے ہیں اور کچھ ڈونیشن سیوہ بھی دیتے ہیں کیا بات ہے سیکھنے کی ضرورت ہے ساری دنیا کو بینے وال والوں سے اس لئے تو میں کہہ رہا تھا جب میں بینے وال میں آیا میں نےو تھنڈ پہ گئی اور دوسرا پیڑ پودھے والے لوگ مل گئے ہیں سچ بتاؤ پیڑ پودھے مل جائیں اور اپنے لوگ مل جائیں میں تو نہیں بولتا کی بھئی پنجاب میں گرمی ہیں نا بھائی بلکل گرمی نہیں ہے تو ایسے پیڑ لگانے والی سوسائٹیاں ہر گاؤں میں ہونی چاہیے اگر ایسی سوسائٹیاں ہر گاؤں میں بن جائیں آج بھی بھارت اس خوشحال بن سکتا ہے اور گرمی بلکل ختم ہو جائے گی مارا گرمی نہیں لگی جیتا جتنے پیڑ ہوتے ہیں اتنا آنند زیادہ ہو تو یہاں پر کہا جت سواس ہو یہ پیڑ ہے یہ سانس ہے کیا ہے پیڑ آپ کے پاس گاڑیاں تو سب کے پاس ہوں گی گاڑیوں میں فلٹر ہوتے ہیں ائر فلٹر اگر ائر فلٹر نہ ہوں تو گاڑی ختم تو یہ جو پیڑ پودے ہیں یہ مانو کے منشعے کے ائر فلٹر ہیں اور پیپل کا پیڑ سب سے بڑیا ہائی کوئلٹی کا ائر فلٹر ہے برگت کا پیڑ جنہوں بوڑ گہندے بوڑ اس کو برگت بولتے ہیں یہ برگت کا پیڑ ائر فلٹر ہے نیم تلسی یہ سارے ائر فلٹر ہیں میں آپ سے نیویدن کروں ایک پرشن کروں جیون کا سب سے پہلا کام کیا ہے اور سب سے آخری کام کیا ہے دونوں کا اتر ایک ہی ہے پتہ ہے آپ کو کیا ہے بولو جیون کا سب سے پہلا کام اور سب سے آخری کام کیا ہے دونوں کا اتر ایک ہے جندگی کا سب سے پہلا کام ہے سانس لینا اور جندگی کا سب سے آخری کام ہے سانس چھوڑنا بولو گرتک ٹھیک ہے آدمی کا سب سے پہلا کام کیا ہے سانس دینا اور سب سے آخری کام سانس چھوڑنا تو سانس ہے پیڑ اگر پیڑ نہیں تو سانس نہیں اس لیے جیدہ سے جیدہ پیڑ لگائیں اور جیون دان ہے پیڑ جس کو دمہ ہو جس کا سانس بولتا ہے اسے پیپل کے پتے روج پانی میں اُبال کر پینے چاہیے کبھی دمائی نہیں ہوتا جس کا بخار نہ جائے ٹائ فائڈ پیپل کے پتے اور نیم اُبال کر کے پیو کبھی جندگی میں ٹائ فائڈ ہی نہیں ہوتا آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں دو ہجار گیارہ سے دو ہجار چوبیس